بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم پروفیسر شاہد علی اپیکس گروپ آف کالجیز ڈیر سٹوینٹس ہمارا سبجیکٹ ہے پرنسیپل آف ایکنومکس آئیکن ون ہے اور کیٹگری ہے بی اینڈ سی اور فیز ہمارا فائیو ہے تو فرسٹ آف آل ہم اس میں کیا کریں گے اس میں جو ملٹیپل چیز ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کون سی آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ ہے پھر اس کو آپ نے کوسن پیپر کے ساتھ ہم ٹیلی کریں گے اور اگر بٹا کو مسئلہ ہوگا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے سال کرنا ہے آپ نے اس کی مدد سے آپ نے جو ہے نا ملٹیپل چیز اس کی جو ہے نا آپ نے کریکشن کر لینی ہے تو فرسٹ آف آل جو ہمارے سامنے سکرین پر پہلا ملٹیپل چیز نظر آ رہا ہے وہ ہے نمبر ون اشیاء کے بدلے میں اشیاء کے لیندین کو کیا کہا جاتا ہے تو ایک چیز کے بدلے میں جب ہم دوسری چیز کسی پرسن سے لیتے ہیں لیندین کرتے ہیں without the use of money پیسہ استعمال لے کرتے کسی کو فارس اپل گندم دے دی اور اسے چاول لے لیے in return تو اس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں براہ راستہ بادلہ اس کی ڈی آپشن ٹھیک ہے تو نمبر دو ایسا ظاہر جس کی ظاہری مالیت اور حقیقی مالیت دونوں برابر ہوں کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بات ہو رہے ہیں یہ ظاہری مالیت اور حقیقی مالیت کے point of view سے یہ استعمال ہوتے ہیں اپنا جو آپ کے کون سے ہیں دہتی ذر ہے تو دہتی ذر دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس میں ظاہری اور حقیقی مالیت برابر ہوتی ہے اس کو میاری ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں face value اور intrinsic value آپس میں برابر ہو ٹھیک ہے اور اگر برابر نہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الامتی ذر تو دنیا میں اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ almost ساری دنیا کے اندر الامتی ذر ہی استعمال ہو رہے ہیں number three افراتِ ذر کے دوران اضافہ ہوتا ہے اس میں ڈی اپشن ٹھیک ہے عام دنیوں کی ادم مساوات میں یعنی امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے افراتِ ذر میں جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو انڈسٹی لسٹ ہیں جو بزنس مین ہیں جو تاجر لوگ ہیں وہ تو خوب پرافٹ کماتے ہیں ٹھیک ہے اور غریب جو آدمی ہے مستقل سیلی جس کو مر رہی ہے مستقل ایک تھوڑی سی انکم پر وہ گزارہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا پھر وہ غریب تر ہو جائے گا اور امیر امیر تر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں ڈی اپشن ٹھیک ہے number four افراتِ ذر اور تفریتِ ذر میں تعلق پائے جاتا ہے افراتِ ذر میں قیمتیں بڑھنے کا رجحان ہوتا ہے اور تفریتِ ذر میں قیمتیں کام ہونے کا رجحان ہوتا ہے لہٰذا ان کا اپس میں ماکوس تعلق پائے جاتا ہے ماکوس یعنی انورس تعلق پائے جاتا ہے number five تمام پاکستانی سکھے ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی سکھے بیٹا استعمال ہو رہے ہیں تو سکھوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سکھے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سکھا وہ ہوتا ہے جس میں اس کی فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو برابر ہو یعنی ظاہری مالیت اور حقیقی مالیت برابر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں میاری ذر لیکن اگر ظاہری اور حقیقی مالیت برابر نانا ہو تو اس کو کہتے ہیں علامتی ذر تو آلموس پوری دنیا کے اندر جو اس کو قطر و جہان ہے وہ کس چیز کا ہے علامتی ذر کا یعنی اوپر مالیت لکھی ہوئی ہے فرض کریں ٹین او روپیز لیکن اس کے اندر ٹین او روپیز کا مٹیریل یوز نہیں ہوا ہے نمبر سیکس بارٹس سسٹم میں کیا مشکل تھی بارٹس سسٹم میں مشکل بٹا یہ تھی نمبر بی آپشن لیک آف ڈبل کانسیڈنٹس آف وانٹس اشیاء کی دو طرفہ ادم مطابقت یہ ڈیا سوینڈز تھوڑا سا اس میں سافٹوئر میں پیپر بنائے تو یہاں پر ادم لفظ مز ہے اشیاء کی دو طرفہ ادم مطابقت یعنی جب ایک بندے کی خواہش کچھ اور ہے اور دوسرے کچھ اور ہے گندم والا گندم والے کو ڈونڈ رہا ہے چاول والا چاول والے کو ڈونڈ رہا ہے تو جب یہ دونوں برسن ملیں گے تو وہ ہی ٹرانزیکشن ہوگی لیکن یہ بٹا بہت ہی مشکل کام ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ کسی کا پاس ایکسٹرا ہو وہ جو اس کو چاہیے وہ میرے پاس ہو تو لہذا یہ اشیاء سب سے بڑا تھا کہاں پہ بارٹر سسٹم یعنی براہ راست تبادلہ میں نمبر سیون چیک ہنڈی وغیرہ ہیں چیک ہنڈی ہیں اعتباری ذر نمبر سکس اپشن ہے اعتباری ذر کیا ہے ایسا ذر وہ جو قانونی ذر تو نہیں ہوتا لیکن لین دن میں ٹھیک ہے محض اعتبار کی بنا پر ہی استعمال ہوتا ہے جس طرح سب سے بڑا دنیا میں اعتباری ذر کیا ہے چیک ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے بینک کی طرح سے ایشو ہوا ہے لوگ سپیس پہ گار خرید رہے ہیں گاڑیاں خرید رہے ہیں ٹھیک ہے مکان خرید رہے ہیں تو یہ سارا کام کس کے تھوڑ ہو رہا ہے چیک وغیرہ اور ہنڈے وغیرہ کے تھوڑ ہو رہا ہے یہ کیا ہیں اعتباری ذر ہیں نمبر ایٹ فائیو ہنڈرڈ روپے کا جو نوٹ ہے یہ کیا ہے یہ اعتباری ذر ہے علامتی ہے یا بدل یا غیر بدل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاغذر ہے تو کاغذر کتنی طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک جس کو حکومت سونا چاندی وغیرہ میں بدلنے کا وعدہ کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بدل وزیر اور جس میں حکومت نہ وعدہ کرے وہ کیا ہے غیر بدل وزیر تو عموماً حکومت کیا کرتی ہے تمام گورنمنٹس جو کاغذر ہیں ان کو سونا وغیرہ میں بدلنے کا وعدہ کرتی ہیں اور نوٹ کو لکھا ہوتا ہے کہ حمل حضر کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا کیا ادا کیا جائے گا سونا وغیرہ لیکن کوئی پرسن بھی کاغذر کے پاس سونا وغیرہ لینے نہیں جاتے کیونکہ اتنے پیسے دے کے اتنے کا سونا تو ہمیں مارکٹ سے ہی مل جاتا ہے لہذا کسی پرسن کو گورنمنٹ کے پاس جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے نمبر نائن سرکاری مالیات کے شعبے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس سرکاری مالیات کے تین شعبے ہیں سرکاری امدنی سرکاری اخراجات وغیرہ اور سرکاری کرزہ جس میں بی آپشن کریکٹ ہے نمبر ٹیم ٹیکس آئید کرنے کے اصول سب سے پہلے کس نے بیان کیے تو ٹیکس آئید کرنے کے جو اصول ہیں یہ آدم سمیت کے ساتھ منصوب ہیں کہ پہلے جو چار اصول ہیں ٹیکس آئید کرنے کے وہ پروفیسر آدم سمیت نے بیان فرمائے ہیں نمبر ٹیم کونسا ٹیکس براہی راس ٹیکس ہے تو براہی راس ٹیکس کوتا کیا ہے ایسا ٹیکس جس پر لگو ہوتا ہے وہی اس کو اپنی پاکٹ سے ادا کرتا ہے اور اس کا بوجھ بھی کچھے دوسرے پر منتقلنے کرتا اس کو کیا کہتے ہیں ڈائریک ٹیکس تو ڈائریک ٹیکس کونسا ہے اس میں امدنی ٹیکس ہے ٹیک ہے امدنی ٹیکس ہے ویلز ٹیکس ہیں یہ ہوتے ہیں ڈائریک ٹیکس کہ جس پر لگتے ہیں وہی ادا کرتے ہیں تو اس میں ڈی آپشن ٹیک ہے اشر کس پر لاغو ہوتا ہے آخری ملٹیپل چائز ہے اشر کس پر لاغو ہوتا ہے اس میں بھی چار آپشنز ہیں ڈی آپشن ٹیک ہے ذرعی پیداوار پر ایگریکلچر پروڈکس پر ٹیک ہے یعنی جو گندہ وغیرہ چاوڑ وغیرہ اس کی جو زکاة ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں اشر کہتے ہیں ٹیک ہو گیا تو یہ ملٹیپل چائز کے کریکٹ آنسر بٹا ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اور اس کو میں نے ہائیلٹ کر کے آپ تک کنوے کر دیا ہے یہ بیس اپریل کو ہمارا پیپر ہے ٹیک ہے آپ نے پیپر کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ کہاں پہ مستیک ہے اور اس کو ٹھیک کر لینا ہے تو اب اوبجیکٹیو پیپر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا سبجیکٹیو پیپر ڈسکس کر لیتے ہیں شارٹ کوئسن اور لان کوئسن ٹھیک ہے اتنی دیر کلی میرے بٹا دیکھ لیجیگا اوکے اللہ حافظ اب ہم سبجیکٹیو کی طرف جاتے ہیں